موسیقی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ اور انہی میں سے جو ایسے ہیں جو ہم نے پیدا کی ہے ایسی امت جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ عدل و انصاف پر قائم ہے یعنی کون اہل حق اہل ایمان مسلمان جہاں کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں تو اللہ نے اپنے وہ بندے بھی پیدا کی ہیں کہ جو توحید بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں بلکہ میرا تو یار یہ دعویٰ ہے شرک اتنے شد و مد کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا جتنا لوگوں نے توحید شد و مد سے بیان کی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے جو اس کی توحید کو بلند کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون دیکھیں نا سورہ اصافات میں اللہ نے ایک ایک نبی کا ذکر کی ہے یار اللہ کو جو بندے پسند ہیں نا وہ اس کے پیغمبر ہیں حقیقت بات ہے اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی دعا ہے نا تو یہ ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے لیکن یہ دعا حرام ہے کیونکہ پیغمبر کا عہدہ واہ بھی ہے کس بھی نہیں ہے واہ بھی ہے یعنی گوڈ گفٹڈ کس بھی یعنی ایفرٹ پٹ کر کے نہیں آپ حاصل کر سکتے تو یہ تو بہت سی بل نہیں تو اس کے بعد دوسری دعا یہ ہے کہ ہمیں قیامت میں اور جنت میں انبیاء کا پروس نصیف فرما آمین اس سے بڑی کوئی دعا ہوئی نہیں سکتی تو اللہ کو اپنے پیغمبر اتنے پسند ہیں اللہ تعالیٰ اتنی تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ابراہیم ہی ہے انسانیت میں اس طرح ذکر ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ابراہیم جس نے ہم سے وفا کی سورہ اندج میں سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے تب تب وہ کامیاب ہوا پھر سورہ اصافات میں تو بڑی قربانی کا ذکر ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگنی پھر اللہ نے کہا کہ سلام انعلا ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم کیوں پر یوں ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کرتے ہیں آٹھ امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے سنت ابراہیمی حج کو کہتی ہے سنت ابراہیمی اسلام کو کہتی ہے دین ابراہیمی مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ یار چھوڑ دے سب سے بڑی بات رسول اللہ قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي لَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمُ میں ابھی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دی ہے دین جو کہ قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ مشرق نہیں تھے پھر سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ابراہیم اکیلے پوری امت ہے اکیلہ پوری امت یعنی قوانٹیٹی کوئی اللہ کے نزدیک اہم نہیں قوالٹی بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ابراہیم نے کتنے نوے لکھ نکلمہ بڑھایا ہوئے گا آیا ہونا دار دلے دسو نوے بھی بندے نہ پورے کار سکتے قرآن میں آئے ایک لوت ایمان لائے ابراہیم پہ یا چند ان کے گھر والے جو بیوی بچے تھے دس کی گنتی بھی پوری نہیں ہوتی اسی لئے اللہ نے کہا ابراہیم پوری امت ہے اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اہمیت ہے تو سورہ اصافات میں اللہ نے ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر کیا نوہ علیہ السلام کی کہا سلام علیہ نوح فی العالمین ٹھیک ہے موسیٰ اور حارون کا ذکر کیا سلام علیہ موسیٰ و حارون اور پھر اللہ تعالیٰ نے انڈ پہ جا کے کنگلوڈ کیا سورہ اصافات میں تمام انبیاء پہ علاقے لکھ ذکر کر کے ان پہ سلامتییں بھیج کے انڈ پہ اللہ نے کہا سبحان ربکا رب العزت عمہ یسیفون تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہوگی ہے بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے پاک ہے بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اس کے در پتہ کے درد ہے اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر انہوں نے ایسا حاکم آرادہ کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا ہمیں کوئی پروانی ہے ہمارے جو سچے بندے تھے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نوح آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سلامتی ہو والحمدللہ رب العالمین اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے ہیں اس لیے میں نے دروشی پہ جو لیکچر دیا تھا نا اس میں 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 نے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آگئے ہیں سبحان ربکا رب العزت عمّا یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ نبیل اسلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِينَ قَدِيرُ بخاری مسلم میں تو اتنی یہ دعا دی ہے جو حضرت معاویہ نے خات لکھا تھا تو مغیرہ ابن شعبہ نے یہ وظیفہ بتایا تھا ان کو کہ اللہ کے نبی فرض کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے لیکن تیرمزی میں جب یہ دیس آتی ہے اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہے کہ اس کے بعد حضور پڑھتے تھے یہ قرآن کی جناب فیورٹ ترین آیات ہیں مجھے آج بھی یاد ہے میں دوہزار ساتھ میں حج کیا تو دوہزار ساتھ کے اندر دو حج آئے تھے ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر میں اٹھارہ دسمبر کو آیا تھا تو وہ اٹھارہ دسمبر والا جو حج تھا نا وہ میں نے کیا تھا میدان عرفات میں اس ٹیم تو ظاہر ہے ہم نئے نئے خود ابھی رائے حق کے مسافر تھے ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کتنا بڑا کام لینا ہے میں تو ابھی کوئی ویڈیو ریکارڈنگز بھی شروع نہیں کی تھی تو میدان عرفات میں میں مجھے آج بھی یاد ہے میں جب دعائیں کر رہا تھا نا تو مجھے ایک چیز جو میرے دل میں غم کے طور پہ تھی دنیا کتنی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے اور پیغمبر دنیا میں آتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایفرٹ پوٹ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہدایت جن کی نصیب میں وہ حاصل کرتے ہیں جو ایفرٹ پوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی اتنی مخلوقات پیدا کی لیکن اینڈ ریزلٹ یہ نکلا ہے دنیاوی طور پر تو ہم اسے ناکامی سمجھ رہے ہیں اتنے بندے پیدا کی ہیں تو وچو انڈر کام دے بندے نے چند ہی نکلے نے باقی تھے سارے فارغ ہو گئے اب دنیاوی اعتبار سے تو ہم شاید اسے کریٹر کی کمزوری سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ تو بے پرواہ ہے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا سارے جہنم میں چلے جائیں سارے جنت میں چلے جائیں اللہ کو پرواہ لیں تو اس کے اوپر میں یعنی بہت زیادہ امفیسائز کر رہا تھا اور میں بڑا پریشان تھا تو اس وقت اچانک جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو چیز یاد دلواتا ہے نا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یا میرے دل میں یہ چیز ڈالی کہ سبحان ربی کا رب العزت اما یصفو تمہارا رب پاک ہے جو عزت والا ہے ہر اس شخص کی برائی سے جو اس کے ساتھ شرک و منصوب کرتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ رسولی کافی ہیں ویسے تو اللہ رسولوں کی عبادت کبھی محتاج نہیں ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کیا ہے تو وہ رسولوں نے ایسا بیسٹ پرفار فارم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمارے رسول ہمیں کافی ہیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تعریفیں تو ساری اللہ کے لئے تو میں نے پھر اس وظیفے کو ہمیشہ ہرزے جان بنا کے رکھا ہے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر نماز کی پہلی رکت میں یہ سور فاتحہ کے بعد پڑھوں سبحان ربکا رب العزت عمّا یصفون وَسَلَامٌ عَلِ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سارے شرک اللہ کو کوئی نقصان نہیں بوجا سکتے سبحان ربکا رب العزت عمّا یصفون اور اللہ کے بعد اگر کوئی حق دار ہے نا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے کمیٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک اپنا پیغام بوجا ہے اور وہ اللہ نے اس میں ایڈ کر دیا وَسَلَامٌ عَلِ الْمُرْسَلِينَ سلام ہو رسولوں کے عباد وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پاک تو میرے بھئی قرآن جس کو بابا مانتا ہے نا وہ پیغمبر ہوتے ہیں باقی آپ کے بنائے ہوئے باپے ہیں باقی سارے فالورز ہوتے ہیں قرآن کی ڈاکٹرین میں امام وقت کا پیغمبر قرآن کی ڈاکٹرین میں اللہ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر اس لیے سورہ زمر میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا وہ کہتے ہیں آیا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلایا حالانکہ پیغمبر تو صرف ان کے پاس آیا ہوتا ہے جن کے سامنے ہوتا ہے جب ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا ہم کہیں گے کہ آیا تھا تو ہماری موجودگی میں تو نہیں آیا اللہ جس کو امام ڈیکلئر کیے ہوئے وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے چاہے آپ نے اسے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا آپ اس کی زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں آپ کے لئے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے نا اللہ نے آپ کو اس کے ریفرنس سے اور یہی قرآن میں آیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ کھائے رہے گا